السلام علیکم کیسے بھائی ٹھیک ہے آپ سب خیریت سے ہیں زبردست اچھا بھائی وارم ویکن ویلکم ٹو صفحہ کمیٹر ایڈوکیشن ٹھیک ہے پہلے تو آپ لوگوں کا ہم ویلکم کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑی حمت والی بات ہے رات کے اس ٹائم پر آپ لوگ ٹائم نکال کے سیکھنے کے لیے آپ لوگ آئیں ٹھیک ہے بڑی آپ کہلیں کہ حمت والی بات ہے اور یہ محنت آپ کی کیا ہوگی انشاءاللہ زائع نہیں جائے گی تو جیسا کہ آپ کے علمے ہوگا کہ آپ کا جو کورس ہے وہ کیا ہے ایڈوانس سی آئی ٹی کیا ہے سی آئی ٹی نہیں ہے یہ ٹھیک ہے سی آئی ٹی سے ایڈوانس ہے دیکھیں سی آئی ٹی ایڈوانس سی آئی ٹی نام دینے کا ہمارا جو مین موٹیف تھا اس کورس کو وہ یہی تھا کہ آپ کے جتنے بھی چاچو مامو ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ کون سا کورس کرنے تو وہ کیا کہتے ہیں کون سا کورس کر لو ہم نے کیا رکھنا پڑا اس کا نام ہمیں سی آئی ٹی رکھنا پڑا لیکن اس کورس کا قطعی مقصد یہ نہیں کہ ہم نے آپ کو وہی ٹائپنگ ہوگی بیسک سے ڈکومنٹیشن ہوگی یہ چیزیں ہم نے آپ کو سکھانی ہے ٹھیک ہے اس کورس کا دیکھیں مین موٹیف کیا ہے آپ کو بیسک ای کومرس کے حوالے سے ٹرین کرنا ہے ریڈی کرنا اب بیسک ای کومرس کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں کیا کیا ٹولز ریکوائر ہوتا ہے جیسے ڈکومنٹیشن وہاں پہ کی جاتی ہے وہاں پہ ڈیٹا کو منیج کیا جاتا ہے وہاں پہ ایڈ کریٹیوز بنائے جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے آپ کو کیا کرنی اس پورے کی پورے کورس میں آپ کو سکھانی ہے ٹھیک ہے یہ بات کلیر ہوگی اچھا اب مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ میں سے کتنے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پہلے کمپیوٹر استعمال نہیں کیا ہینڈ از کریں ٹھیک ہو گیا زبردست ہو گیا یعنی کہ یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے پہلے کمپیوٹر استعمال نہیں کیا اچھا آپ میں سے وہ بچے ہینڈ ریس کریں جنہوں نے کبھی کمپیوٹر نہیں دیکھا مطلب کہ دیکھا تو ساروں نے نا اور استعمال بھی ساروں نے کیا ہوگا جتنے بچے کہہ رہے ہیں کہ سرم نے کبھی کمپیوٹر استعمال نہیں کیا تو موبائل آپ لوگوں نے استعمال کیا نا تو موبائل کیا ہے موبائل بھی ایک کمپیوٹر ہے لیکن وہ کمپیٹر کی کونسی فارم میں آتا ہے وہ منی کمپیٹر میں آتا ہے ماں سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی یہ جو آپ کے سامنے رکھے میں کونسی کمپیٹر ہیں یہ سارے کے سارے دیکسٹوپ کمپیٹر ہیں ٹھیک ہے تو کورس کا آغاز کرتے ہیں ہمارے جو کورس کا نام ہے بنیادی طور پر وہ کیا ہے ایڈوانس سی آئی ٹی بیچ ہمارا دوہزار تئیس کا دوسرا بیچ ہے جا رہا ہے ہمارے دوہزار بیچ میں دو بیچ پاس اوڈ ہو چکے ہیں اور یہ ہمارا دوہزار تئیس کا پہلا بیچ گزر چکے ہیں ہمارا دوسرا بیچ ہے ٹھیک ہے آج کے ہمارے لرننگ اوبجیکٹیف کیوں ہوں گے آج ہم نے سیکھنا کیا کیا ہے ٹھیک ہے تو آج کے ہمارے جو لرننگ اوبجیکٹیف ہوں گے پہلے تو ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں آئی ٹی کی فیلڈ میں آئے ہیں کے اٹھیں اسری فیلڈ میں ہم آگئے ہیں تو اس آئی ٹی فیلڈ میں آنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا کیا ہے ہمارا اٹھ اٹھ ان کا nursery کارنا ہے اس آئی ٹی فیلڈ میں آنا کیا ہمارے لئے فائدہ مند ہے بھی کے نہیں ہے یہ ایسےКак ہم نے کسی نے کہا کر خیلے جا کر کورس کر لے ہم کورس کرنے آگئے تو کیا فائدہ ہوگا پھر اٹھان ہے پھر اپنے کو اٹھ چیزیں ہوگا ہے کہ اٹھ کورس کی طرح شکتی ہے کچھ بنیادی چیزیں ہیں desktop and icons shutdown turnoff یہ ساری کی ساری چیزیں سیکھیں گے ہاڈ بیر کیا ہوتا ہے software کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں گے input devices output devices کیا ہوتی گے یہ آج کیے극os these کئی آج کی glaz میں fulfill گرنا ہے ٹھیک ہے تو start کرتے ہیں بھائی why IT آپ سارے کے سارے آپ لوگ نے کیا کیا ہے اس IT کے program کو چوس کیا ہے ٹھیک تو IT میں آپ لوگ کیوں آئیں کوئی بتانا چاہے گا ریزن کیا آپ کے آئی ٹی میں آنے کا بتائیں شواش ٹھیک ہے آنے والی ٹیکنولوجی میں مہارت حاصل کر سکیں اور کوئی بتانا چاہے گا کیوں کیا ریزن ہے آئی ٹی میں آنے کا آپ کے بس ایک ہی ریزن کے ساتھ ہے باقی ایسے ہی آگئے ہیں اب انہیں کان پگڑ کے بیج دیے جاؤ بھائی کیا ریزن ہے کچھ تو سوچ کے آئے ہو گئے نا بھئی کیا سوچ کر آئے ہیں کیا ریزن تھا آنے کا یہاں پر کیا موٹیف تھا آپ کا سارا آگے سکوپ اسی کا ہے یہ آپ نے کیسے ایڈنٹیفائی کیا کہ آگے سارا سکوپ اس کا یہ ٹھیک ہے اس ترقی کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس ترقی کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا ہاں بھئی اور کوئی بچہ بتائیں دیکھیں رائٹ انڈ رونگ کوئی ایشو کی بات نہیں ہے غلط بتا دیں لیکن بتائیں جتنا انٹریکشن ہوگا ہمارا آپس میں اتنا زیادہ اچھی آپ کی لرننگ ہوگی جتنا بتائیں گے اتنا زیادہ سیکھیں گے کیا ریزن تھا آپ کا آئی ٹی آئی ٹی کو چوز کرنے کا ہاں بھئی یا میں خود کھڑا کر کے پوچھوں ٹھیک ہوگیا ہیرو آپ بتاؤ لاسٹ میں آپ جو بیٹھے ہوگا ہاں کیا ریزن ہے آپ کا آئی ٹی کو جوائن کرنے کا ای کومرس کے حوالے سے ٹھیک ہوگیا ای کومرس کیوں کرنا چاہ رہے ہو کیا کرنے کے لیے صحیح حالہ تو بڑے اچھے چل رہے ہیں فیزیکل بزنس بڑا بہترین چل رہا ہے ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہوگیا بیٹھ جو گوڈ اچھے دیکھیں بھئی اگر ہم تھوڑا سا ایکسپلور کریں تو ہمیں پتہ لگے گا کیا پتہ لگے گا کہ ہمارے پاس آج سے تقریباً 75-76 سال ہو چکے ہیں ہمارے پاکستان کو بنیں ایسا ہی ہے نا اتنے سال ہونے کے باوجود ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے پڑھائے نا آپ لوگ نے سوشل سٹیڈیز میں پڑھو گا پاکستان کے پاس دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام موجود ہے اتنا بڑا نہری نظام ہونے کے باوجود ہماری جو اگری کلچر کی ایکسپورٹ ہیں وہ کتنی 4. پوائنٹ کتنی ہے 5.47 بلین ڈولرز کی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری کیا ہے اگری کلچر کی ایکسپورٹ سے ہیں جو کہ 75-76 سالوں سے یہ شعبہ کیا کر رہا ہے کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اور پورا پاکستان میں کیا ہے دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام بھی موجود ہے تو یہ اس کی ہماری ایکسپورٹ ہیں پھر بات کریں ٹیکسٹائل کی جو ٹیکسٹائل ہمارا جو ہے ہمارے انڈسٹری چل رہی ہے تو اس کی جو ایکسپورٹ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بتا لے گا وہ کتنی 13.7 بلین ڈولر ہے یعنی کہ جب سے پاکستان بنا ہے وہ بھی سے آپ کہلیں ٹیکسٹائل بھی چل رہا ہے آپ کا آپ کا اگری کلچر بھی چل رہا ہے یہ ساری کی ساری فیلڈز تو چل رہی ہیں لیکن آج ان کی آپ ایکسپورٹ کو دیکھئے ایک 5.47 بلین ڈولر پہ موجود ہے ایک 13.7 بلین ڈولر پہ موجود ہے لیکن جو آپ کا آئی ٹی ہے اس پہ پچھلے چند سالوں میں کام سٹارٹ ہوئے یا صحیح معنیوں میں آپ کہلیں پچھلے ڈیرھ سو دو سالوں میں کام سٹارٹ ہوئے اس کی ایکسپورٹ کھاں پر آ چکی ہیں 3.5 بلین ڈولر پر آ چکی ہیں کھاں پر آ چکی ہیں 3.5 بلین ڈالر پر آج چکے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس میں زیادہ کیا کر سکتے ہیں ترقی کر سکتے ہیں آگے جا سکتے ہیں اس کی میں آپ کو دو تین چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں اب مثال کے طور پر دیکھیں اگر آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے لاکھوں روپے کمانے کیا کرنا ہے اگر آپ نے لاکھوں روپے ارن کرنے ہے تو وہ لاکھوں روپے کمانے کے لیے آپ کو کیا ہوگا آپ کو ایک بڑی لینڈ خریدنی پڑے گی بڑی جگہ آپ کو خریدنی پڑے گی اس بڑی جگہ کو خریدنے کے بعد آپ کو وہاں پر مشینری لگانی پڑے گی باسمیاری ہے بڑی ہیوی موڈرن قسم کی مشینری آپ کو لانی پڑے گی اس کو سیٹ اپ کرنا پڑے گا پھر آپ کو ہومن فورس کی ضرورت ہوگی لوگوں کی ضرورت ہوگی لوگوں کو ٹرین کرنا پڑے گا بھئی یہ مشین کو ایسے چلایا جاتا ہے پھر آپ کو رو مٹیریل لانا پڑے گا یعنی کہ لاکھوں کڑوڑوں کی انویسمنٹ کرنے کے باوجود ٹھیک ہے کڑوڑوں عربوں کی انویسمنٹ آپ کریں گے انویسمنٹ کرنے کے بعد آپ لاکھ روپے کمانے کے قابل ہوں گے ایسا ہی ہے کہ نہیں لیکن آئی ٹی میں کیا ہے آئی ٹی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اس میں اتنی زیادہ انویسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے دیکھو گا کہ ایک بندہ اپنے آفیس میں چار سے پانچ اس کے پاس چیئرز مجود ہوتی اس نے اپنا چھوٹا سا سوفٹر ہاؤس بنایا وہ ہوتا ہے اس چھوٹے سے سوفٹر ہاؤس میں چار سے پانچ بندے رکھے وہ لاکھ روپے کمار ہوتا ہے بس مجھا رہی کہ نہیں آرہی اس میں اتنی بڑی آپ کو انویسمنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ ہماری جتنی لیپ کا سائز ہے نا اتنا بڑا ایک بڑا سوفٹر ہاؤس ہوتا ہے بس انہوں نے اپنی فیسلیٹیز کیلئے کسی نے جن بھی رکھا وہ ہوتا ہے کسی نے میس بھی رکھا وہ ہوتا ہے کسی نے کینٹین بھی اچھی رکھی بھی ہوتی ہے تو وہ اس طرح سے ان کا ایریا بڑا ہو جاتا ہے لیکن ان کا ورکنگ ایریا اتنا ہی ہوتا ہے بس مجھا رہی کہ نہیں آرہی تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ایٹی میں سکوپ کیا ہے بہت زیادہ ہے کیا کر کے آپ نے انویسمنٹ بھی بہت زیادہ کم کرنی ہے اتنی زیادہ آپ کو انویسمنٹ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ایک سکیل ایکوائر کرنی ہے اسکیل کو آپ نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے اس کو پولش کرنا ہے پولش کرنے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں چالی سے پچاس ہزار پے گا بیس سے تیس ہزار پے گا لیپٹوپ لے کے ایک چھوٹا سا انٹرنیٹ کا کنیکشن لے کے آپ کیا کر سکتے ہیں اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو کیا چاہیے آپ کو خود پہ کام کرنا پڑے گا آپ کو کنسسٹنسی چاہیے آپ کو مستقل مزاجی چاہیے ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے اچھا یہ بات تو ہم نے دیکھی کس میں آئی ٹی کے اس میں اگر ہم دیکھیں ہمارا جو نیبرنگ کنٹری ہے انڈیا کس کی بات کریں انڈیا کی اگر بات کر لیں ہم تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کی آئی ٹی ایکسپورٹس کتنی ہیں پاکستان آئی ٹی ایکسپورٹ دیکھیں بھئی پچھلے ائر میں دوازار اکیس سے بائیس میں یہ ایویویٹ کیا گیا کہ بھئی پاکستان کی جو آئی ٹی کے ایکسپورٹس ہی وہ کتنی تھی 2.5 بلین ڈالر تھی جبکہ انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹس کتنی ہیں ایک سو چالیس بلین ڈالر سے اوپر کی ہیں بات سمجھا رہی کی نہیں آ رہی اور آپ خود یہ بات دیکھیں کہ ایک ایک بلین ڈالر کے لیے ہم آئی ایم ایف کے پاس کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کیا کہ ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں پاو پکڑ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی خدا کیلئے ہمیں کرزہ دے دو ہم نے ملک کو آگے چلانا ہے بس مجھا رہی ہے اور انڈیا جس کی آپ کہلیں کہ کتنی ہیں 140 بلین ڈالر صرف آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہیں اگر جی ڈی پی کی بات کی جائے جی ڈی پی کی ہوتا ہے کسی کو بتا ہے جی ڈی پی کسے کہتے ہیں کسی بچے کو بتا ہے جی ڈی پی کسے کہتے ہیں جی ڈی پی کی فل فام ہوتی گروس ڈومیسٹک پروڈک ٹھیک ہے مثال کی طرح پر ایک ملک ہے اس نے کیا بنایا مثال کی طرح پر اس نے پورے ملک نے جب پورے سال میں ہم دیکھیں ایک ملک اس نے فرس کرنے دس کیلے پروڈیوز کیے دس کیلے بنائیں اور فرص کرلنے کے دس آم اس نے پروڈیوز کیے مثال کے طور پرگ window کہ country A ہے اس نے کیا کیا دس کیلے بنا دیئے دس کیا کریئے پورے سال میں آم پروڈیوز کیے تو ایک کیلہ کتنے کا تھا مثال کے طور پر ایک ڈولر کا تھا اور ایک آم کتنے کا تھا دو ڈولر کا تھا تو مجھے بتائیں اگر میں کیلے کی ویلیوں نکالنا چاہوں ڈولر میں تو کتنی بنے گی دس ڈولر بنے گی عام کی ویلیو نکالنا چاہوں کتنی بنے گی 20 ڈالر بن جائے گی تو total کو 8 کریں تو کتنا بنے گا 30 ڈالر بنے گا تو میں کہہ سکتا ہوں اس ملک کی total gdb کتنی تھی 30 ڈالر تھی کتنی تھی 30 ڈالر اسی طرح سے کوئی ملک کیا کرتا ہے اپنے ملک میں جتنی اس میں آپ کہلیں activity ہوتی ہے یعنی کہ finance کو grow کرنے کی جتنی بھی آپ کہلیں کہ activity وہاں پر ہوتی ہے ان تمام طرح activities کو services کو اگر جمع کیا جائے تو وہ جتنی value بنتی اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس ملک کی gdb کہتے ہیں تو پاکستان کی جو gdp آپ سمجھ لیں کہ تقریبا 300 billion ڈالر ہے کتنی ہے 300 billion ڈالر ہے اور انڈیا کی gdp نکالیں تو وہ 3 trillion ڈالر ہے 3 trillion billion ڈالر ہے بہت سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی تو کیا یہ مطبکہ 1000 billion ڈالر بنتے ہیں تو کیا بنتا ہے ایک آپ کا trillion بنتا ہے ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے تو اتنا بڑا مارجن ہے اگر چلے انڈیا آپ کہیں گے سر انڈیا تو بہت بڑا ہے بات سمجھا رہی ہے وہاں کی تو population بہت زیادہ ہے لیکن اگر آپ بنگلہ دیش کو لگا لیں اپنے ساتھ بنگلہ دیش کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں تو آپ ان سے بھی کتنے زیادہ پیچھے ہیں دیکھ لیں بھئی پاکستان versus بنگلہ دیش اچھا اس میں آئی ٹی ایکسپورٹ کا نہیں بتا رہا نا اچھا خیر ان کی آپ دوسری ایکسپورٹی دیکھ لیں بھائی کتنی بلین ڈولر ہیں ہماری ہماری جو ایکسپورٹ سے وہ کتنی 31.78 ٹیکسٹائل کو ملا لو آئی ٹی کو ملا لو سرویسز کو ملا لو ساری چیزوں کو ملا لو کتنی بن رہی ہے ہماری 31.78 بلین ڈولر بن رہی ہے جبکہ بنگلہ دیش کی کتنی ہے 67 بلین ڈولر ہے ٹیک ہے تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اس جگہ پر اس آئی ٹی کی فیل میں کیا ہے مطلب گروہ کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں مطلب کہ ہم نے اس طرح سے اس پر کام نہیں کیا اس طرح سے ہم نے اس پر ورک نہیں کیا تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اس میں سکوپ بہت زیادہ ہے کیا ہے ہمارا سکوپ اس میں اپورچنیٹی گین کرنے کا بہت زیادہ ہے بھائی سمجھ میں آگئی کی نہیں آگئی اچھا فرس کریں آپ آئی ٹی کے علاوہ کسی اور سکل کو سیکھتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے ایک بڑی موڈرن مشین کو ٹھیک کرنا سیکھ لیا کیا کیا آپ نے ایک بڑی موڈرن مشین کے پارٹس کو آپ نے فکس کرنا سیکھ لیا اب ایک بندہ ہی جس کی مشین خراب ہوتی ہے آپ یہاں پہ کراچی میں موجود ہیں ایک بندہ اس کی مشین خراب ہو جاتی وہ آپ کو کول کرتا ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے اس مشین کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا لیٹس اے وہ کہاں پر موجود ہے بندہ وہ کہاں موجود ہے وہ مثال کے طور پر آپ کے لئے پنجاب میں موجود ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہاں سے پنجاب جانا پڑے گا اور پنجاب جانے میں آپ کا کتنا ٹائم لگے گا پنجاب سے آنے میں کتنا ٹائم لگے گا آپ کو ٹھیک ہے تو ایک مشین کو ٹھیک کرنے کے لئے آپ یہاں سے وہاں جائیں گے یہاں سے جو چلیں آپ جا سکتے ہیں لیکن اگر کہیں امریکہ میں کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو وہاں پہ ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو اتنا لمبا فاصلہ تھی کرنا پڑے گا لیکن آئی ٹی میں اس طرح کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے آئی ٹی کا سب سے بہترین آپ کہلیں کہ کیا ہے کہ آپ یہی پر بیٹھے ہوئے اپنے چیئر پر بیٹھے ہوئے اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے اپنے آفیس میں بیٹھے ہوئے کیا کر سکتے ہیں اگلے بندے کا مسئلہ آپ حل کر سکتے ہیں کس طرح سے ایک ویب سائٹ میں خرابی آتی ہے کسی کو کوئی سرویس چاہیے ہوتی ہے آپ یہاں پر اپنے کمیٹر میں بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں اس کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اور جو آپ کو وہ ورث دی جائے گی ویلیو دی جائے گی وہ بھی ڈالرز میں پی گیا جائے گا سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی تو اس سے کیا ہوگا آپ کی خود کی لائف بھی اچھی ہوگی اور ساتھ میں پاکستان بھی کیا کرے گا گروہ کرے گا ٹھیک ہے بھائی تو کچھ اس کے ہم دیکھ لیتے ہیں ریزنز دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی کیوں آئی ٹی ضروری ہے ہم کیوں اس فیلڈ میں آ رہے ہیں پہلی کہہ اس میں اپورچونیٹیز ہیں کس کے لیے انٹرپینیورشپ کے لیے جیسے میں نے آپ کو مثال دی اگر آپ نے لاکھوں روپے کمانے ہیں اگر آپ نے کیا بننا ہے سیلف میٹ بننا ہے اگر آپ نے فینینشل فری ہونا ہے تو آپ کو نورمل کنڈیشن میں کیا کرنا پڑے گا بڑی سی انڈسٹری لگانی پڑے گی لوگوں کو ہائر کرنا پڑے گا لوگوں کی ساری مشکلات کو دیکھنا پڑے گا یہ ساری چیز آپ کو ٹیکل کرنی پڑے گی اتنی زیادہ ٹینشنیں پالنے کے بعد آپ جا کے کچھ کمانے کے کابل ہوں گے لیکن یہاں پر کیا ہے یہاں پر چونکہ دنیا ایک پوری ایک ہی کنیکشن کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے تو یہاں پر ساری کی ساری آپ کو اتنی ہیوی انویسمنٹ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے جس کچھ سکیل ایک وائر کر کے ایک لیپٹوپ لے کے آپ اپنا کام کیا کر سکتے ہو سٹارٹ کر سکتے ہو ایک تو اس میں یہ بہت زیادہ اپورچنیٹیز ہیں انٹرپنیورشپ کی سیکنڈ کیا ہے ہائیر ایوری سیلریز اس میں کیا ہے کہ جتنے بھی آئی ٹی ایکسپرٹ ہوتے ہیں سائیبر سیکیورٹی والے دیکھ لیں سائیبر کرائمز والے دیکھ لیں جتنے بھی آج دیکھیں آپ بیلوچیکل کی فیلڈ کو میڈیکل کی فیلڈ کو تارگر دیکھ لیں کسی بھی فیلڈ کو تارگر دیکھ لیں آج یہ ساری کی ساری کہاں شیفٹ ہو رہی ہیں اس ساری کی ساری فیلڈ آئی ٹی کے ساتھ انٹر لنک ہو رہی ہیں سمجھا رہی ہے جتنے بھی میکینیکل ہیں الیکٹریکل کی فیلڈ ہیں وہ تو آئی ٹی کے ساتھ کنیکٹیڈ ہو چکی ہیں یعنی کہ جتنے بھی الیکٹرونکس کے پارڈ بنتے ہیں اس میں انٹیگریشن کس کی کی جاتی ہے کمیٹر کی پروگرامنگ کی جاتی ہے اس پروگرامنگ کی وجہ سے ساری ان کی چپس وغیرہ سارے سرکٹ کیا کر رہے ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے میڈیکل میں بھی ساری کی ساری چیزیں کی اور ہی انٹیگریٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ جو ان کی سیلریز ہوتی ہیں آئی ٹی ایکسپرٹس کی وہ دوسرے پروفیشنز کے مقابلے میں کیوں ہوتی ہیں زیادہ ہوتی ہیں کڑوڑا روپے ان کی سیلریوں ہوتی ہیں آپ گوگل کے سی او کو اٹھا کر دیکھ لیں وہ کیا کر رہا ہے وہ کڑوڑا روپے سیلریز لے رہے پینتیس ستیس لاکھ روپے اس کی کیا تھی فشلے سال کی کیا تھی سیلری تھی اب تو بڑھ گئی ہوگی اچھا گلوبل ریچ اینڈ ریموٹ ورک اپرچنیٹیز اس میں کیا اپرچنیٹی ملتی ہے یعنی کہ پوری دنیا کی گلوبل ریچ آپ کو ملی آتی ہے سمجھاری ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک بندے کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو پوری دنیا میں آپ اس کو رسائی دے سکتے ہو پوری دنیا کے ساتھ آپ کا کیا بن چکا ہے کنیکشن انٹرنیٹ کے تھروں بن چکا ہے تو آپ گلوبل ریچ اور ریموٹ ورک اپرچنیٹیز آپ کے پاس آ چکی ہیں کہ آپ اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے کیا کر سکتے ہو ساری دنیا تک رسائی حاصل کر سکتے ہو پھر کہا ہے نمبر فور سب سے امپورٹنٹ بات کہا ہے اسکل ٹرانسویبیلیٹی اس میں اسکل ٹرانسویبیلیٹی بڑی آسان ہے مثال کی طور پر آپ نے زندگی کے دس سال لگائے اور ایک مشین کو آپ نے ماسٹر کیا کہ بھئی اس مشین کو ایسے فکس کیا جاتا ہے اس گاڑی کو اس کے انجن کو ایسے فکس کیا جاتا ہے تو ہوا کیا اب کچھ ہی سالوں کے بعد کیا ہوئے وہ مشین چینج ہو گئی اس کی جگہ کوئی لیٹس ٹیکنالوجی آگئی لیٹس مشین آگئی تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو دوبارہ اس پر محنت کرنی پڑے گی باسمجھاری ہے لیکن آئی ٹی میں اس طرح سے نہیں ہے آپ نے کمپیٹر کی دیکھیں بیسکس آپ سیکھ جائیں گے یہاں پر تو آگے کسی بھی فیلڈ میں جانا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا باسمجھاری کی نہیں آرہی تو یہ فائدہ ہے کس کا ہماری سکل ٹرانسٹرابیلیٹی کا یعنی کہ اس میں چیزوں کو سیکھنا آسان ہے بڑا آسان ہے بہت تھوڑی سی آپ نے کیا لگانی آپ نے فوکس کنسٹرٹیشن دینی ٹھیک ہے سمجھا گئی تو یہ چار پوائنٹس تھے کہ بھئی آئی ٹی کو ہم کیوں جوائن کریں اور آئی ٹی کو ہمیں کیوں جوائن کرنا چاہیے ٹھیک ہے ڈیٹا آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹا کیا بتا رہا ہے کہ بھئی پچھتر چھتر سال سے جس فیلڈ پر کام کیا جا رہا ہے اس کی ایکسپورٹ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اب یہ بھی ایکسپورٹ وہ ایکسپورٹ ہیں آئی ٹی کی 3.5 بلین ڈولر جو کہ ریکورڈڈ ہیں ایک ہوتی ان ریکورڈ جو کہ لوگ ٹیکس فائل ہی نہیں کرتے لوگ ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں بس مجھا رہی ہے الگ سے دوسرے اکاؤنٹس کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں اپنے پیسے ٹرانسفر کروا رہے ہوتے ہیں جو کہ ریکورڈ میں آتے ہی نہیں ہیں اگر اس جو ریکورڈ میں نہیں اس کو شامل کر دیا جائے تو ممکن ہے کہ یہ 5.5 بلین ڈولر کے قریب جا چکا ہے کیا کر رہے ہیں آپ کے ایگری کلچر کو بیٹ کر رہے ہیں بس مجھا رہی اور آنے والی دنوں میں کیوں ہوگا مزید آگی کی طرف جائے گا چلے یہ تو ہم نے ایک جرنل بات کی کہ بھئی آئی ٹی کے یہ فائدے ہوتے ہیں بلین آپ ایک سپورٹ کو دیکھ رہے ہیں اگری کلچر کی ایک سپورٹ کو دیکھ لیں آپ ٹیکسٹیل کی ایک سپورٹ کو دیکھ لیں آپ اس کو دیکھ لیں آپ دنیا کو تھوڑا سا دیکھ لیں لیکن آپ کے پاس ورلڈ اکنومک فورم کیا کہہ رہے ہیں اس کی امپورٹنس آپ کو کون بتا رہے ہیں ورلڈ اکنومک فورم بتا رہے ہیں ورلڈ اکنومک فورم کیا ہوتا ہے یہ وہ ادارہ ہوتا ہے جو کہ آنے والے وقتوں میں آنے والے دس سالوں میں یہ دیکھتا ہے کہ بھئی کون سی فیلڈ زیادہ ترقی کرے گی یا کون سی فیلڈ ڈیکلائن کی طرف جائے گی پیچھے کی طرف آئے گی تو ورلڈ اکنومک فورم نے دوہزار تیس کی جو ریپورٹ دیئے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ دس جوبز ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ ترقی کریں گی یعنی کہ اس میں گروہ کرنے کے کیا ہیں چانسز بہت زیادہ موجود ہیں اور یہ وہ جوبز ہیں جو کہ آنے والے دس جنوں میں کیا ہو جائیں گی بلکل ختم ہو جائیں گی دس جنوں کہہ رہا ہوں آنے والے کچھ سالوں میں کیا ہو جائیں گی بلکل ختم ہو جائیں گی دوہزار تیس سے دوہزار ستائیس تک کا یہ ڈیٹا یہ بتا رہے ہیں دیکھیں فاسٹسٹ گروہنگ جوز میں آپ کہہ لیں ایٹی ٹو ایٹی فائف پرسنٹ کس کی جوبز ہیں آئیٹی کی جوبز ہیں دیکھیں کیا لکھا ہے پہلی جوب کیا ہے اے آئی ایند مشین لرننگ سپیشلیسٹ یعنی کہ جو سب سے ٹوپ میں لکھی ہوئے وہ ہی آئیٹی کی فیلڈ لکھی ہوئے تو اے آئی 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 آئیٹی فیشل انٹیلیجنس کیا ہے مشین لرننگ کیا ہے یہ آئیٹی کی فیلڈ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے سسٹینیبیلیٹی سپیشلیسٹ سسٹینیبیلیٹی سپیشلیسٹ یہ بھی کیا ہے یہ بھی آپ کی آئیٹی کی فیلڈ ہے اس کے بعد کیا ہے فن ٹیک فن ٹیک انجینیر یہ بھی کیا ہے یہ بھی آئیٹی کی فیلڈ ہے جو کہ فائننس میں کام کر رہے ہوتے ہیں فائننس کے سوفٹری بنا رہے ہوتے ہیں بینکوں کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں ڈیٹا انیلسٹ سائنٹس یہ بھی کیا ہے آپ کی آئیٹی کی فیلڈ ہے ربوٹکس انجینیر یہ بھی کیا آئیٹی کی فیلڈ ہے الیکٹرو ٹیکنالوجی یہ آپ کی آپ کہلیں کہ الیکٹری سٹی الیکٹرونکس کی فیلڈ ہے نائن دیکھیں اگری کلچر انکیوبمنٹ اپوریٹر یہ اگری کلچر کی فیلڈ ہے اور لازٹ میں دیکھ لیں ڈیجیٹل ٹرانسومیشن سپیشلیسٹ تو آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً ایٹی پرسنڈ آف دا فیلڈ کس کے ساتھ تعلق رکھ رہی ہیں آپ کی آئیٹی کے ساتھ تعلق رکھ رہی ہیں تو یہ ریزہ نے یہی ایمپورٹنس سے آئیٹی کی کہ ہم اس وجہ سے آئیٹی میں کیا کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں دیکھیں سیدارے کو جو سپونسر کرنے والا ہے جو سیدارے کے سارے ایکسپنسز کو بیر کر رہا ہے اس نے بھی کیا کیا ہے اس نے بھی آئیٹی میں انویسٹ کیا ہے نا اگر وہ چاہتا تو کوئی دوسری جگہ کوئی دوسری سکل سکار ہوتا موٹر سیکل کو ٹھیک کرنا سکار ہوتا بس کو ٹھیک کرنا سکار ہوتا ورکشپ کھول سکتے تھے لیکن آئیٹی پہ کیوں انویسٹ کیا ہے کیونکہ اس میں گروہ ہونے کی کیا ہے چانسز بہت زیادہ موجود ہیں جو کہ ورلڈ اکنومک فورم بھی آپ کو بتا رہا ہے اچھا جو ڈیکلیننگ جوبز ہیں وہ کیا ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں پہلا کیا ہے بینگ ٹیلرز ان ریلیٹیڈ کلرز یعنی کہ بینگ ٹیلرز کیا ہوتے ہیں جو نوٹ گن رہے ہوتے ہیں اور جو چھوٹے موٹے کلرز ہوتے ہیں کاؤنٹنگ کر لی بوک کیپنگ کر لی ان کی جوب سب سے زیادہ خطرے میں پہلی پوزیشن ہی نہیں کیے اس کے بارد پوسٹر سرویس کلرک جو پوسٹ وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں جیسے ٹی سی ایس والے بندے آپ نے دیکھیں وہ آتے ہیں اور پوسٹ وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں ان کی جوب بھی کیا ہے خطرے میں کیشئر ان ٹکٹ کلرک جو کیشئر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کو آپ مینٹین کرتے تھے ایکسل میں پوٹ کر دیتے آج کل کیا ہے آپ نے کسی ڈیٹا کو لینا آپ کو ٹائپنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کی تصویر لیں سیم ایس ایس پیٹرن کو کوپی کر کے آپ کے ایکسل میں آپ کو دے دیتا ہے بہت سمجھا رہیے آپ نے کوئی بھی پیڈی ایسے آپ نے ہینڈ رائٹنگ کو کوپی کر کے اپنے کمیوٹر میں ڈالنا ہے آپ تصویر لیں ویب سائٹ پر ڈالنا ہے وہ سارے کے سارے ٹیکسٹ کو ایکسٹرک کر کے آپ کو دے دیتا ہے تو اسی وجہ سے جو ڈیٹا انٹری کلٹس ہیں وہ کیا ہے ان کی چوب کیا ہے خطرے میں اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہمارے بروشن میں نہیں دیکھا تھا کہ ہم نے وہاں پر ٹائپنگ کا ذکر کی ہو کیونکہ ٹائپنگ کی امپورٹنس بلکل بھی نہیں ہے وہاں پر ایک سے ڈیڑھ مہینہ لگانا بلکل کیا ہے فضول فالتو ہے اچھا بھئی اس کے بعد دیکھیں administrative and executive securities جو securities ہوتی ہیں چھوٹی مٹی کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی جو بھی بڑے خطرے میں accounting book keeping payroll locistic official statical finance insurance door to door sale worker news and street vendors and related worker یعنی کہ door to door جو لوگ sale کرتے ہیں جا کر ان کی jobs بھی کیا ہیں خطرے میں کیوں کیونکہ e-commerce آ چکے بھئی لوگ e-commerce کے ذریعے سے بھی بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں وہ کما رہے ہیں اپنی product کو کیا کر رہے ہیں sale کر رہے ہیں ٹھیک ہے سمجھ میں آگئی تو یہ ساری کی ساری وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر آپ کو کیا کرنا چاہیے IT کی فیل میں رہنا چاہیے اور IT کی فیل میں کیا کرنا چاہیے آپ کو اپنا وقت لگانا چاہیے ٹھیک ہے تو چلیں بھائی آگئے بات سمجھ میں آگئی important سمجھ میں آگئی تو یہ باتیں آپ نے note کرنی ہے مطلب کہ zen میں بٹھانی ہے کل جب کلاس ہوگی revision میں ساری باتیں میں آپ سے پوچھوں گا تو یہ نہیں کہ بس جو ہے نا بس سر سمجھ میں آگئی ہے نا تو یہ باتیں zen میں بھی رکھنی ہے آپ نے اچھا بھئی course کی duration کتنی ہے آپ کی 8 months کی آپ جانتے ہیں لیکن ہم نے کیا کیا اس کو دو modules میں convert کر دی ہے پہلا module چار مہنے کا ہے ٹھیک ہے جس میں آپ کیا کیا سیکھیں گے کیا سیکھیں گے آپ کچھ یاد ہے نہیں یاد چلیں آگے دیکھتے ہیں اور module 2 میں کیا کریں گے دیکھیں module 1 میں ہم کیا کریں گے basic چیزوں کو سیکھیں گے اور module 2 میں ہم نے کیا کرنا ہے data پہ کام کرنا ہے بنیادی باتیں آپ یہ سیکھ لیں ٹھیک ہے اچھا بھئی آگے چلتے ہیں مزید detail دیکھتے ہیں اس کی course content دیکھیں پہلے آپ کیا سیکھیں گے پہلا ہمارا ہوگا کینوا کو سیکھنا یعنی کہ اس میں آپ کے ایڈز کرییٹیوز آ جائیں گے سارے کے سارے ٹھیک ہے ویڈیو ایڈز کیسے بنایا جاتے ہیں پوسٹر ایڈ کیسے بنایا جاتے ہیں یوٹیوب کے تھم نیل کیسے بنایا جاتے ہیں اٹریکٹیو سے سی وی کیسے بنای جاتی ہے پریزنٹیشن کیسے بنای جاتی ہے یہ بنیادی چیزیں ہم کام پر دیکھ لیں گے آپ کی کینوا پر ساری کی ساری چیزیں دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد MS Word اور Mathematics Parallel چلائیں گے Word آپ کا چل رہا ہوگا اور ساتھ میں Mathematics Business Mathematics آپ کی چل رہی ہوگی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد Powerpoint بجائیں گے Powerpoint کے ساتھ آپ کی انگلیش بھی ساتھ میں آغاز ہو جائے گا انگلیش کا Basic English Language کا اس کے بعد Advanced Excel پر جائیں گے اور Finance and Accounts ساتھ ساتھ آپ کی چل رہی ہوگی اس کے بعد ہم کیا کریں گے Last میں Basic E-Commerce کی طرف جائیں گے کہ بھئی آپ نے Tools تو سارے سمجھ لیے کہ بھئی Documents کیسے بنائے جاتے ہیں Data کو کیسے منٹین کیا جاتا ہے Data کی Analyst کیسے کی جاتی ہے Ads کیسے بنائے جاتے ہیں سارے کے سارے پوائنٹس آپ لوگوں نے سیکھ لیے اب End میں یہ بتائیں کہ بھئی آپ نے Platform کو استعمال کر کے Basic E-Commerce میں آپ نے کیا کرنا ہے کس طرح سے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو کس طرح سے آپ نے انٹری کرنا ہے بھئی یہاں تک بات سمجھ آگئی تو یہ کیا تھا ہمارے کورس کا Content تھا اچھا بھئی Start کرتے ہیں بھئی چلیں آج کی کلاس کو پھر اچھا Computer کیا ہے What is Computer نام آپ لوگوں نے سنے ہیں نا بچ میں سے سنتے بھی آ رہے ہیں Computer 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 کیا ہوتا ہے Computer یہ آپ نے کہا ہے بتائیں ذرا کیا ہوتی ہے Electronic device Electronic device ہوتی Very good ہو گیا اور کوئی بچہ بتانا چاہے کیا ہوتا ہے Computer جو بھی Mind میں آتا ہے بتائیں بھئی جو بھی آج تک آپ کے Mind میں Image Computer کی بتا دیں Explain کر دیں words میں Digital Machine ٹھیک ہو گیا زبردست اور کوئی بتانا چاہے آپ بتاؤ بچے Second last کھڑے ہو جاؤ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے Computer جو کام کو کام کو آسان بنائے اور کام کرے کام میں help کرے کام کو آسان بنائے اور کام میں help کرے Very good ہو گیا اور کوئی بچہ اور کوئی بتانا چاہے آپ بتاؤ شہزادے کیا ہوتا ہے Computer بیٹھ کے بتاؤ مسئلہ نے کچھ بھی بتا دو جو ذین میں آرہ ہے بتا دو دیکھو غلط اور صحیح والی کنڈیشن ہے ہی نہیں جو آرہ ہے بتا دو کوئی کسی نے جو اے نا ڈنڈا نہیں لگانا کوئی مارنا نہیں ہے کوئی مار فیٹ نہیں کرنی کیا ہوتا ہے Computer آپ بتاؤ بٹا لاسٹ میں لاسٹ میں جو بیٹھے ہیں what is Computer کمپیٹر کا مطلب آواز نہیں آرہی ہے کمپیٹر ایک مشین ہے جس کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں اپنے کام میں help لیتے ہیں آپ بتاؤ بچے کیا ہے کمپیٹر الیکٹرونکس مشین کیا ہوتی ہے ہاں ہی رو آپ بتاؤ آپ کیا ہی کمپیٹر بتاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا آپ بتاؤ ہی رو کام کو مختصر اور آسان انداز میں کرتی ہے بچے سیکنڈ لاسٹ آپ پنگ شیٹ بہت سارے کام کو آسان بناتے ہیں بھئی آپ بتائیں بہت سارا ڈیٹا جمع کر سکتے ہیں بہت سارا بہت سارا بتائیں آپ گلاسز جی جی ریڈی ٹو فیوچر مشین ٹھیک ہو گیا اور کونسا شیزادہ رہ گیا ہے لاسٹ میں آپ بتائیں ٹھیک ہو گیا کمپیٹر ایک مشین ہے جسے ہم بہت سی معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا ڈیٹا سیف کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہاں بھئی آیاز آپ بتاؤ آپ کے mind میں کیا ہے صحیح یعنی کہ manual کام کو automate کر دیتا ہے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے اب دیکھیں اب ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ کمپیوٹر کا لفظ کیا کہتا ہے کمپیوٹر کیا ہے جیسے آپ نے سنا پی آئی اے کا مطلب کیا ہے پاکستان international airlines ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں اور بھی بہت ساری abbreviations ہوتی ہیں کچھ مثال دیں ذرا مجھے جیسے HBL ہے اس کا مطلب کیا ہے ابھی bank limited ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اور بھی بہت ساری آپ دیکھتے ہیں جیسے ہاں SSGC ہو گیا جیسے اور بھی آپ بہت ساری دیکھتے ہیں اور کوئی مثال بتائیں KEK electric ہو گیا تو یہ کیا ہے abbreviation کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے ایک abbreviation ایک ہم نے لفظ بنا دی ہے جو کہ کیا کر رہا ہے اس کی پوری definition کو اس نے کیا کیا ہوئے اپنے اندر combine کیا ہوئے اب کمپیوٹر کی abbreviation کیا بتاتی کمپیوٹر کیا ہوتا ہے دیکھیں بھئی کمپیوٹر کی abbreviation بتاتی کمپیوٹر stand for C سے کیا آگیا common O سے آگیا operating M سے آگیا machine یہ common operating machine یعنی عام operating machine operate کیے جانے والی machine purposefully use for technological educational and research جس کو ہم کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں یعنی کن مقاسد کے لئے استعمال کرتے ہیں technological مقصد کے لئے استعمال کرتے ہیں educational purpose کے لئے استعمال کرتے ہیں اور research کے پرپس کے لئے کیا کرتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں یہ تو تھی اس کی wording کے according definition کہ کمپیوٹر کا جو لفظ ہے اس کا جو مقفف ہے اس کی جو abbreviation ہے وہ کمپیوٹر کے بارے میں کیا کرتی یعنی کہ common operating machine جس کو استعمال کرتے ہیں کیا کرنے کے لئے کیا کرنے کے لئے جس کو مقصد کیلئے استعمال کیا جاتا ہے technological مقصد کیلئے educational مقصد اور research کے مقصد کیلئے استعمال کیا جاتا یہ تو تھی اس کی abbreviation کے according definition لیکن اچھا بھئی دیکھیں اب computer actual میں کیا ہوتا ہے دیکھیں computer actual میں کیا ہوتا ہے computer is an electronic machine اب electronic machine کا مطلب کیا ہے کوئی بتایا گا مجھے electronic machine کیا ہوتی ہے جو کہ بجلی سے operate ہو رہی ہوتی ہے جس کو چلانے کے لئے بجلی درکار ہوتی ہے that takes in data and instruction جو کیا لیتی ہے data لیتی ہے instructions کی form میں ہدایات کی form میں ٹھیک ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں input کہتے ہیں working with the data اور اس data کے ساتھ work کرتی ہے یعنی کہ اس data پر work کرتی ہے اس data کو کیا کرتی پروسیس کرتی اس کو کیا کہتے ہیں working with data کو کیا کہتے ہیں processing کہتے ہیں number third کام کے ہوتا ہے computer کا put out information output اور کیا کرتی ہے وہ information کو باہر نکالتی output کی form میں اچھے ایک بات یاد رکھئے گا کہ ہمارا کمپیوٹر ہے وہ ہماری زبان کو نہیں سمجھتا یہ بالکل اسی طرح سے آپ سب کیا کرتے اردو بولتے یا پاکستان میں جتنی لینگویجز بولی جاتی ہیں لیکن آپ باہر سے کوئی بندہ آ جائے جس کی زبان کیا عربی ہے تو جتنی مرضی آپ کو بہترین عربی میں سمجھاتا رہے آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی اسی طرح سے کمپیوٹر کو آپ جو بھی ڈیٹا دیتے ہو جو بھی انسٹرکشن دیتے ہو کمپیوٹر آپ کی زبان نہیں سمجھ سکتا کمپیوٹر آپ کی زبان نہیں سمجھ سمجھ جب کمپیوٹر آپ کی زبان نہیں سمجھ تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کمپیوٹر کی زبان میں اس کو انسٹرکشن دینی پڑتی سمجھ رہی کی نہیں آرہی تو تب جا کے ہماری بات کو سمجھ کرتا ہے اور پھر ہماری بات کو پروسس کرتا ہے ایک دیسپلی کروات اس کو ہم آگے دیٹیل میں دیکھیں گے کمپیوٹر کو اگر آپ ہومین بوڈی پر لے کر آئے تو یہ کیا بنے گا جیسے فور اگر ہومین بوڈی کی اگر ہم بات کرتے ایک انسان کو کنشیڈر کرتے کمپیوٹر کے مقابلے میں پہلا سٹیپ کیا ہے پہلا سٹیپ کیا ہے کمپیوٹر کا ڈیٹا یا انسٹرکشن کو لینا یعنی کہ انپوٹ انپوٹ کی مثال کی ہوگی انپوٹ کی مثال کی ہوگی کہ جیسے میں کیا کر رہا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں یا آپ میرے سے کیا کر رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں تو میں کیا کر رہا ہوں میں انسٹرکشن دے رہا ہوں آپ کو کیا دے رہا ہوں دے رہا ہوں تو آپ کا mind کیا کر رہا میری انسٹرکشن کو میرے دیئے گئے ڈیٹا کو کیا کر رہا پروسیس کر رہا میں کیا کر رہا پروسیس کر رہا اب جب پروسیس آپ لوگ آپ کے mind میں یہ سارے سارا دی گئی ہدایات ہوگی انسٹرکشن ہوگی ڈیٹا ہوگیا پروسیس ہو رہا آپ جب سمجھ رہے ہو تو کیا کر رہے ہو آپ output کی form میں کیا کر رہے ہو سمجھ چیز کو باہر نکال رہے ہو ٹھیک تو اس output کو میں کیا کر رہا ہوں سمجھ رہ ہو ٹھیک تو وہ کیا ہے جو آپ سمجھ کے باہر ڈیٹا نکال رہے ہو یا کچھ سوال کر رہے ہو کوئی بات بتا رہے ہو کیا کلائے گا آپ کا output کلائے گا اب اس کی ایکسپلینیشن دیکھ لیں کمپیوٹر آر میڈ اپ آف ہارڈویر کمپیوٹر کس سے ملکہ بنتا ہے ہارڈویر سے ملکر بنتا ہے جیسے مثال کے طور پر کیا ہارڈویر میں چیزیں آتی ہیں انپوٹ ڈیوائسز آ جاتی ہیں اور انپوٹ ڈیوائسز میں کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر کی بورڈ ہو گیا ماؤس ہو گیا سی پیو ہو گیا میمری ہو گئی یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں ہماری انپوٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں اچھا اس کے بات کیا ہے سٹوریج ڈیوائسز بھی ہوتی ہیں اس میں جیسے کہ ہارڈ ڈیوائیر ہو گئی اور آؤٹپوٹ ڈیوائسز بھی ہوتی ہیں جیسے آپ کا پرنٹر ہو گیا منیٹر ہو گیا اور سوفٹر ہو گیا یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں آپ کے پاس کمپیٹر میں کمپیٹر کا ہارڈ ویر میں یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں انکلوڈ ہوتی ہیں اب ہارڈ ویر کیا ہوتا ہے سوفٹر کیا ہوتا ہے اس کو آگے دیکھیں گے آگے پڑھیں گے ڈیٹیل میں یہاں تک کوئی مسئلہ کیا کیا کور کر لیا ہم نے کیا کیا cover کر لیا ہم نے ہم نے پہلے کیا دیکھا IT کے importance کیا ہے ہمیں IT میں کیوں آنا چاہیے ٹھیک ہے پھر ہم نے کیا دیکھا نہیں پھر ہم نے کیا دیکھا ہم نے world economic forum کو دیکھا کہ بھئی وہ کیا کہہ رہے کون سی fields آنے والے وقت میں ترقی کریں گی پھر آگے ہم پھر آگے ہم نے کیا دیکھا بھئی آپ بتائیں کھڑے ہو جائیں آپ پھر آگے کیا دیکھا ہم نے world economic forum کے بعد ہم نے کیا دیکھا کیا دیکھا ہم نے course کے duration کے بارے میں دیکھا ہے نا course ہمارے کتنے duration میں depend ہے کتنا duration ہے ہمارے course کا 8 months کتنا ہے 8 months ٹھیک ہو گیا بیٹز ہیں اور 8 months ہم نے کتنے module میں divide کیا ہے 2 module میں divide کیا اور ہر module کتنے مہینے کا ہے 4 مہینے کا ہے پہلے ہم کیا سیکھیں گے kenwa very good second number بھی کیا سیکھیں گے ms word کے ساتھ ساتھ کیا لگائیں گے ہم mathematics چلائیں گے number third پہ کیا سیکھیں گے powerpoint powerpoint کے ساتھ کیا سیکھیں گے ہم english language ہماری start ہو جائے گی اس کے بعد کیا سیکھیں گے e-commerce ہے سب سے last میں advanced excel advanced excel کے ساتھ کیا چلے گا finance and accounts چلے گی اور پھر last میں کیا سیکھیں گے ہم e-commerce سیکھیں گے ٹھیک ہے اور یہ چیزیں ہم نے cover کی اس کے بعد ہم نے computer کی abbreviation دیکھی اس کی definition دیکھی اور پھر اس کے ہم نے actual definition دیکھی computer بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے ایک electronic device ہے جو کہ کیا کرتی ہے بچے last میں آپ کھڑے ہو جائیں ذرا computer کیا ہے ایک electronic device ہے کتنے کام ہے computer کے کتنے کام ہے computer کے چار کام ہے کون کون سے ہے چار کام ہے تین کام ہے چار کام ہے کون کون سے پہلا کام کیا ہے نہیں نہیں کام کیا ہے کام بتاؤ computer کا function کیا ہے computer کا کیا کرنا input لینا instruction کو data کی form میں لینا data کو instruction کی form میں لینا ٹھیک ہے یہ کیا کلا آتا ہے input کلا آتا ہے پھر second کام کیا کرتا ہے مبشر آپ بتاؤ بیٹ جاؤ آپ second کام کیا ہے اس کی processing کرنا یعنی کہ data پہ work کرنا data کو دیکھنا کہ data مجھے کیا دیا جا رہا ہے کیا instruction دی جا رہی ہے کیا کرنا دوسرا کام کیا ہے process کرنا تیسرا کام کیا ہے output یعنی کہ data کو process کر کے output کی form میں ایک data کو دینا تو یہ کیا ہے اس کا output ہے یہاں دیکھو باہ سمجھا گی تو computer کی definition ہمیں کیا ہو گئی clear ہو گئی ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں اب دیکھیں کچھ basic باتیں سمجھ لیتے ہیں اب جیسے مثال کے طور پر یہ کیا ہے آپ کے پاس یہ آپ کے پاس computer screen ہے یہ آپ پر پوری نظر نہیں آرہی اس کو میں تھوڑا سا جیسے اس کو ہم اسے دیکھ لیتے ہیں جیسے دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ computer کا آپ سمجھ لیں desktop کا layout ہے یہ کیا ہے desktop کا layout ہے جیسے مثال کے طور پر اگر ہم یہاں پر دیکھ لیں تو یہ جو any question لکھا باہر ہے یہ computer کا کیا کلاتا ہے desktop کلاتا ہے کیا کلاتا ہے desktop کلاتا ہے اب desktop کان سے نکلا ہے دیکھیں dex کہتے ہیں table کو اور top کہتے ہیں اس کے اوپری حصے کو اسی اسی طرح سے ہم نے کیا نکال ہے computer کا جو front والا interface ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں desktop کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہاں سے drive کیا گیا ہے concept ایک چھوٹا سا اب دیکھیں desktop پر یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں یہ images نظر آ رہے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ان کو icons کہتے ہیں very right بھئی پتا ہے آپ لوگوں کو تو ان کو کیا کہتے ہیں ہم icons کہتے ہیں زبر جس اچھا اب یہ جو تصویر لگی ہوئی یہ کیا کلاتی ہے یہ desktop کا wallpaper کلاتا ہے یا اس کو ہم normally کیا کہتے ہیں اس کا background کہتے ہیں کیا کہتے ہیں computer کے desktop کا background کلاتا ہے اس کو آپ change بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیسے change کریں گے مثال کی طور پر یہ تصویر آپ نے لگانی یہ جو پڑی ہوئی ہے کوئی بھی تصویر آپ نے لگانی ہے اس پہ آپ کیا کریں اس پہ آپ right click کریں اور right click کرنے کے بعد آپ کیا کریں set as desktop background کر دیں تو وہ تصویر آپ کی یہاں پر دیکھیں کیا ہو جائے گی لگ جائے گی ٹھیک ہے سمجھا گی تو اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اپنا background change کر سکتے ہیں اچھے چلیں اچھے یہ بات سمجھ میں آگئی اچھے اس کے بعد دیکھیں یہ چھوڑی چھوڑی images جو نظر آ رہی ہیں کیا کلاتی ہیں آپ کے icons کلاتی ہیں اور یہ جو window کا flag نظر آ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو start button کہتے ہیں keyboard میں بھی آپ کا بنا وہ ہوتا ہے جیسے یہ کی بورڈ ہے آپ کا یہ windows button اس کو کہتے ہیں یا flag button آپ کے لئے اس کو کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے start button کہلاتا ہے اس start button کو جیسے آپ click کرتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ options آ جاتے ہیں کیا جاتے ہیں یہ کچھ options آتے ہیں ان options سے کنارے پر دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے اس کو سائٹ پر دیکھیں تو یہ power button ہوتا ہے کون سا button ہوتا ہے power button یہ نظر آ گیا یہ سائٹ پر ہے اب یہ زائر سی بات پورا نظر نہیں آرہا آپ لوگ کو یہ power button ہے اس کو آپ جیسے ہی click کریں گے تو کچھ options آئیں گے ایک آئے گا sleep کا ایک آئے گا shutdown کا تو جب کبھی کمپیٹر آپ نے بند کرنا ہے کیا کرنا ہے shutdown لازمی کرنا ہے کیا کرنا ہے shutdown دیکھیں اس سے ہوگا کیا کمپیٹر بالکل proper way میں کیا کرے گا اپنے سارے پروگرامز کو close کر دے گا اور اس طرح سے آپ کو کمپیٹر خراب نہیں ہوگا ٹھیک ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ گروں پہ کیا کرتے ہو کمپیٹر on کرتے ہو اور on کرنے کے بعد اس کو بند کرنا بھولیا تو لائٹ چلے گئے آپ اٹھ کے چلے گئے لیکن جب دوبارہ لائٹ آتی تو فورن سے کیا ہوتی ہے ایک فورس کے ساتھ ایک تھریسٹ کے ساتھ ایک جٹکے کے ساتھ آپ کی لائٹ آتی ہے جسی لائٹ آتی تو وہ آپ کے کمپیٹر اور یہاں سے پاور بٹن پر جا کے اس کو پرو پر آپ کیا کریں گے شٹ ڈاؤن کریں گے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد دیکھیں آپ کے پاس یہ سٹارٹ بٹن ہو گیا یہ جو نیچے بار نظر آ رہی ہے یہ والی بار اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم ٹاسک بار کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ٹاسک بار یعنی کہ جتنے بھی پروگرام آپ کے اپن ہوں گے آپ گیم کھیل رہے ہو آپ نے گوگل کروم اپنے پاور پائنٹ اپنے کیا ہوئے وہ سارے کے سارے کام پر آ رہے ہوتے ہیں آپ کے ٹاسک بار پر آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جتنے ٹاسک ہوتے ہیں جتنے کام ہوتے ہیں آپ کا کمیٹر یہاں پر ٹاسک بار میں کیا کرتا ہے ان کو شو کرواتا ہے اس کے بعد لاسٹ میں دیکھیں یہ کیا ہے آپ کے بعد یہ نوٹیفکیشن ایریا کلاتا ہے کیا کلاتا ہے نوٹیفکیشن ایریا جہاں پر آپ کا ٹائم لکھاو آ رہا ہوتا ہے ڈیٹ لکھی بھی آ رہی ہوتی ہے اور باقی کچھ چیزیں نوٹیفکیشن آ رہی ہوتی ہیں کہ بھئی کوئی وائرس آ گیا ہے کوئی اپ ڈیٹ ریکوائرمنٹ ہے وہ سارے کی ساری باتیں آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے بھئی کوئی مسئلہ چلیں آگے تو یہ ہم نے کیا کر لیا کچھ بنیادی بات دیکھ لی کہ بھئی ڈیکسٹوپ کیا ہوتا ہے ڈیکسٹوپ کا بیگراؤنڈ کیا ہوتا ہے آئیکنز کیا ہوتا ہے سٹارٹ بٹن کیا ہوتا ہے جس ساری کے ساری چیز ہم نے کیا کر لی کور کر لی ٹھیک ہے اچھا آگے چلتے ہیں اچھا ہارڈ ویر اور سوفٹر کیا ہوتا ہے ہارڈ ویر سوفٹر کی اگر ہم بات کریں ہمارے پاس اچھا ہارڈ ویر سوفٹر کیا ہوتا ہے ہارڈ ویر چلیں پہلے ہارڈ ویر کی بات کرتے ہیں کیا ہوتا ہے ہارڈ ویر کیبورڈ ہو گیا ماوس ہو گیا آپ نے کچھ بتایا جس کو ہم فیزیکلی ٹچ کر سکیں ویری رائٹ ویری بہترین ہو گیا یہ اور کیا ہوتا ہے بھئی جس سے ہم پی سی کو انسٹرکشن دے سکیں ویری گھوڑ ہو گیا اور کیا ہوتا ہے ہارڈ ویر جس سے ہم ہاتھ سے استعمال کر سکیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بھئی یہ بھی ہو گیا اور کوئی بتانا چاہے کیا ہوتا ہے ہارڈ ویر دیکھیں کیا صرف ہارڈ ویر آپ کے کمپیٹر کا ہوتا ہے کیا صرف ہارڈ ویر کمپیٹر کو ہوتا ہے کتنا بچے کہہ رہے ہیں کہ صرف ہارڈ ویر کمپیٹر میں ہوتا ہے اور کتنے کہہ رہے نہیں ہوتا اور جو بلکل نہیں آتھ اٹھا رہے وہ کھاں پر ہیں وہ کھاں پر نہیں ہے تو دیکھیں بھائی آپ کے پاس جو ہارڈ ویر ہوتا ہے ہر مشین کا ہارڈ ویر ہوتا ہے چاہے آپ موٹر سائیکل لے لیں چاہے آپ کار لے لیں چاہے آپ کمپیٹر لے لیں چاہے آپ موبائل لے لیں ہر چیز میں ہر مشین کا کیا ہوتا ہے ہارڈ ویر ہوتا ہے اب ہارڈ ویر ہوتا کیا ہے کسی بھی چیز کا جو فیزیکل پارٹ ہوتے ہیں وہ ہارڈ ویر ہوتا ہے اب فیزیکل پارٹ کیا ہوتے ہیں وہ پارٹ جن کو آپ کیا کر سکتے ہو فیل کر سکتے ہو جن کو آپ ٹیچ کر سکتے ہو جو پارٹ ٹینجیبل ہوتا ہے یہ سارے کے سارے جو ٹینجیبل پارٹس ہوتے ہیں کسی بھی مشین کے یہ کیا کلاتے ہیں آپ کے ہارڈ ویر کلاتے ہیں اب کمپیٹر کے ہارڈ ویر کی بات کریں تو LCD کیا ہے؟ ہارڈ ویر میں آتی ہے کی ب snel کیا ہے؟ ہارڈ ویر میں آتا ہے آپ کی جو سٹوریج ڈیوائسی ہیں وہ کس میں آتی ہیں؟ ہارڈ ویر میں آتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں کیس کٹیگری میں آرہی ہیں آپ کی ہارڈ ویر کی کٹیگری میں آرہی ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں ہارڈ ویر کیا ہوتا ہے؟ Physical Component of Computer System IKEI ¿Hardware? آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ یہ Physical Components ہوتے ہیں آپ کے COM Hamburg hospitalized کے ٹھیک ہے کہ جتنے بھی input devices ہوتی ہیں output devices ہوتی ہیں story devices ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری کون سی category میں fall کرتی ہیں آپ کی hardware کی category میں fall کرتی ہیں جیسے مثال نیچے دیوئے جیسے keyboard ہو گیا mouse ہو گیا printer ہو گیا RAM ہو گیا یہ ساری کی ساری کس کی مثالیں ہیں کمیٹر ہارڈ ویر کی مثالیں ہیں ٹھیک ہے اچھا اب software کیا ہوتا ہے ہارڈ ویر کے opposite کام ہوگا نا دیکھیں ہارڈ ویر کو کیا کر سکتے ہیں ہم physically feel کر سکتے ہیں اس کو touch کر سکتے ہیں physical part کیا ہوتے ہیں آپ کے machine کے hardware کے لاتے ہیں software کیا ہوتا ہے جس کو touch نہیں کیا جا سکتا بات سمجھا رہے کیا نہیں آرہی جس کو touch نہیں کیا جا سکتا جس کو feel نہیں کیا جا سکتا یہ بنیادی طور پر صرف instructions ہوتی ہیں جیسے اگر انسان کی بات کی جائے تو انسان کے جو ہاتھ ہو گیا head ہو گیا آنکھی ہو گیا کان ہو گیا ناک ہو گیا زبان ہو گئی یہ سارے کے سارے کیا ہیں ٹانگیں ہو گئی سارے کے سارے physical parts ہیں لیکن software کیا ہے انسان کا دل گردہ بھی کیا ہے یہ بھی hardware ہے بھائی رو very good تو انسان کی جو روح ہے وہ کیا انسان کا software ہے تو اگر جسم سے روح نکال دی جائے تو کیا hardware کام کا ہے hardware کام کا ہی نہیں ہے اور اگر روح سے جسم کو الگ کر دیا جائے تو کیا روح کام کی ہے روح کام کی نہیں ہے سمجھا رہی ہے تو hardware اور software کیا ہے ایک دوسرے کے لیے backbone ہے بات سمجھا رہی ہے ایک دوسرے کے لیے کیا ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے تو software کیا ہوتا ہے بھائی دیکھیں software کیا ہے collection of program design for specific need is called software یعنی کہ ایک کسی خاص کام کو کرنے کے لیے ہم نے کچھ instructions بنا دی ہیں commuter کو instruction دے دی ہیں ہم نے ٹھیک ہے تو وہ جو specific collection ہوتی program کی instruction کی اس کو ہم کیا کہتے ہیں software کہتے ہیں اس کے بعد دیکھیں software تین طرح کو ہوتا ہے آپ کے بعد software can be divided into three types application system and general purpose software ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے application software ایک ہوتا ہے آپ کے پاس دوسرا کیا ہے general purpose software اور ایک آپ کا کیا ہوتا ہے system software ہوتا ہے system software کی بات کریں جو آپ کے کیا ہوتے ہیں آپ کے operating system ہوتا ہے جیسے windows کیا آپ کا operating system ہے ios کیا ہے آپ کا جو apple computers میں ہوتا ہے وہ کیا ہے آپ کا apple computers میں ہوتا ہے اسی طرح سے آپ کا linux ہوتا ہے یہ سارے کے سارے کہیں آپ کے operating system میں ٹھیک ہے اور 97% of the computer یعنی کہ آپ کے لئے 97 نہ کہیں 70% of the computers میں کونسا operating system استعمال ہوتا ہے پوری دنیا میں وہ windows کا استعمال ہوتا ہے کونسا استعمال ہوتا ہے windows کا operating system استعمال ہوتا ہے ان تمام طرح computers میں بھی کیا ہوتا ہے کونسا operating system ہے windows کا operating system ہے اچھا جی اسی طرح سے ہمارے پاس اپلیکیشن سوفٹرز ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایمیس ورڈ ہو گیا ایمیس باور پائنٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے گوگل کروم آگے کونسی سسٹم میں آپ کے اپلیکیشن سسٹم سوفٹر ہیں جیسے نیچے کچھ مثالیں دیویں آپ کی فیلنشل اکاؤنٹنگ سوفٹر ہو گیا اپریٹنگ سسٹم ہو گیا ایمیس ورڈ ہو گیا یہ سارے کے سارے کیا ہیں کس کی مثالیں آپ کے سوفٹر کی مثالیں آپ دیکھیں ہارڈوئر اور سوفٹر یہ بتا رہے ہیں ہارڈوئر کیا ہے فیزیکل پارٹ اور سوفٹر کیا ہے جیسے سکائپ ہو گیا گوگل کروم ہو گیا اور سی ڈی کے اندر جو موجود ڈیٹا ہو گیا وہ سارے کے سارے کیا ہیں آپ کے سوفٹر کی کٹیگری میں فول کرتے ہیں اچھا جی بھئی یہ بات سمجھ میں آگئے آپ لوگوں کو ہارڈوئر کیا ہوتا ہے مشین کے وہ فیزیکل پارٹ جن کو آپ کیا کر سکتے ہیں فیل کر سکتے ہیں ٹینجیبل پارٹ کیا ہوتے ہیں ہمارے ہارڈوئر میں ہوتے ہیں سوفٹر وہ ہوتے ہیں جس کو ہم فیل نہیں کر سکتے ہیں جو کہ ٹینجیبل فرم میں موجود ہو نہیں ہوتے اب بات کرتے ہیں انپوٹ اور آؤٹپوٹ کی ہمارے پاس انپوٹ ڈیوائسز کی ہوتی ہیں اور آؤٹپوٹ ڈیوائسز کی ہوتی ہیں یہ دیکھیں بھائی کمپیوٹر کی بیسک سمجھنا کیا ہے بڑا ضروری ہے ٹھیکے اگر ہم کیا کریں گے تھیوریٹیکل تھوڑا سا پارٹ ہے نیند آرہی ہوگی آپ لوگوں کو لیکن کیا یہ سمجھنا ضروری ہے یہ جب سمجھ جائیں گے بیسک کونسپٹ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے تو آگے چیزیں آپ کے لئے کیا ہو جائیں گی آسان ہو جائیں گی اچھا انپوٹ اور آوٹپوٹ ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں پہلے تو ہم بات کرتے ہیں انسان کی بات کرتے ہیں اگر انسان کو دیکھا جائے تو انسان کا انپوٹ ڈیوائسز کیا ہے یہ پہلے بتا دیں انپوٹ ڈیوائسز کھانا کھانا اور یہ انپوٹ ڈیوائسز ہے کھانا یہ انپوٹ ڈیوائسز ہے جسے میں کہتا ہوں کمیٹر کون کرنے کے لئے آپ کو کیا چاہیے بجلی چاہیے تو بجلی انپوٹ ڈیوائسز تو نہیں ہے نا کمیٹر کی کان ہو گیا یعنی کہ وہ تمام انٹری گیٹز جہاں سے ڈیٹا کیا جاتا ہے انسان کے اندر جاتا ہے اس کے برین میں جاتا ہے تو کان کیا ہے آپ کے یہ انپوٹ ڈیوائس ناک کیا ہے سمیل کرتا ہے نا دیکھتا ہے کہ یہاں پہ پلیزنڈ سمیل ہے پلیزنڈ سمیل نہیں ہے تو ناک بھی کیا ہے ایک انپوٹ ڈیوائس ہے اچھا اس کے بعد آنکھیں کیا ہیں انپوٹ ڈیوائس ہیں اور یہ ہاتھ سے آپ جو فیل کر پاتو کسی چیز کو بھئی یہ ہارڈ ہے یہ سوفٹ ہے یہ رف ہے یہ سمووت ہے یہ کیا ہے یہ بھی کیا ہے آپ کی انپوٹ ڈیوائس ہیں انسان کے گھر بات کریں آؤٹپوٹ ڈیوائس کیا ہے زبان ہو گئی یہ کیا ہے آؤٹپوٹ ڈیوائس ہے اور کیا آؤٹپوٹ ڈیوائس ہے بتائیں ذرا کیا ہو گئے آئیکنز کان انسان کے آئیکنز کان آگئے بھائی بات انسان کی کر رہے ہیں نا ابھی انسان پہ ابھی ہومین کی بات کر رہے ہیں کیا چیز آنسو ہو گئے ایکسپریشن کا ایزار کیا چیز ہاں وہ اس آواز ہو گئی ساؤنڈ ہو گیا اور سنگنا تو انپٹ ہو گیا نا آپ انفرمیشن لے رہے ہو اس کے ذریعے سے سانس لینا بھی انپٹ میں آپ کہہ لیں فیس ایکسپریشنز ویری رائٹ کہ بھئی بندہ خوش ہے نراز ہے غصے میں ہے یہ کہاں سے ظاہر کرتے ہو آپ فیس سے ظاہر کرتے ہو کسے ظاہر کرتے ہو فیس سے ظاہر کرتے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ مسکرانہ کیا ہے سنت بھی اور صدقہ بھی ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے جب کی جاتی تو پتہ لگتا ہے کہ جب انسان مسکراتا ہے تو مسکرانہ واحد ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان کے چہرے کے سارے کے سارے مسلز کیا کرتے ہیں ورک کرتے ہیں بس میں جاریے سارے کے سارے چہرے کے جو سب سے زیادہ مسلز ہیں پوری بوڈی میں آپ کہلیں وہ سب سے زیادہ انسان کے فیس میں ہوتے ہیں اور یہ سارے کے سارے مسلز کب کام کرتے ہیں ایکٹیف کب ہوتے ہیں جب انسان کیا کرتا ہے مسکراتا ہے تو مسکرانہ آپ کے چہرے کو کیا کرتا ہے الائیوز رکھتا ہے فریش رکھتا ہے آپ کہلیں کہ ترو تازہ رکھتا ہے ٹھیک ہے تو اب بات کرتے ہیں کمپیوٹر کی ہم نے ہمین کا تو سمجھ لیا کہ input devices کیوں ہوتے ہیں کس طرح سے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اگر انسان کی بات کرے جو میرے کان ہے وہ کیا کر رہے ہیں ڈیٹا کو لے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ڈیٹا کو لے رہے ہیں اور یہ ڈیٹا میرے برین میں جا کے کیا ہو رہا ہے پروسس ہو رہا ہے پھر مجھے وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کے response میں میں کیا کر رہا ہوں ایک میں آؤٹپٹ دے رہا ہوں کسی بھی reaction کی فرم میں کسی بھی feeling کی فرم میں کسی بھی voice کی فرم میں یہ ہی کام آپ کی کمپیوٹر کی input اور output devices بھی کرتے ہیں دیکھیں کمپیوٹر میری language نہیں سمجھ سکتا کمپیوٹر جو کام کرتا ہے وہ binary language پر کرتا ہے اس پر کرتا ہے 1 0 1 0 کی فرم میں کرتا ہے binary language آپ لوگوں کو نہیں پڑھی ہوگی binary numbers پڑھے تھے نا چھوٹی کلاس میں میں تھا medics میں تو 1 کا مطب کیا ہوتا ہے کوئی چیز آپ نے own کر دی 0 کا مطب کیا ہوتا ہے کوئی چیز آپ نے کیا کر دی off کر دی تو system جو آپ کا کمپیوٹر صرف صرف signal پر کام کر رہا ہوتا ہے کہ light آئی light off ہو گئی 1 کا مطب light آگئی 0 کا مطب light بند ہو گئی 1 کا مطب light آگئی 0 کا مطب light کیا ہو گئی off ہو گئی تو یہ جو screen آپ کو نظر آرہی ہے اس کے پیچھے آپ کہہ لیں کہ 10101010101010 کی پوری کی پوری instructions کام کر رہی ہیں پورا پورا کورڈ چل رہا ہے آن پر سمجھا رہی کی نہیں آرہی لیکن آپ کو output پہ تو کچھ اور ہی نظر آرہی ہے آپ کو تو یہ english language لکھی ہوئی نظر آرہی ہے ٹھیک ہے تو آپ جب کیا کرتے ہیں computer میں A لکھتے ہیں تو computer کو نہیں پتا یہ A کیا چیز ہے computer کیا کرتا ہے اس A کو convert کرتا ہے اس میں اپنی language میں convert کرتا ہے 1010 کی form میں convert کرتا ہے اس کو process کرتا ہے سمجھتا ہے اس کے بعد کیا کرتا ہے display پہ آپ کو A لکھاوا نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں input devices کیا کرتی ہیں دیکھیں پہلے تو input devices کا کام کیا ہوتا ہے کہ ہماری بات کو کیا کرنا computer کو سمجھانا input devices کیا کرتی ہیں ہماری بات کو لیتی ہیں ہماری instructions کو لیتی ہیں اور یہی data کام پہ لے کے جاتی ہیں computer کے processing unit تک processor تک لے کے جاتی ہیں جیسے keyboard کی بات کریں ابھی آپ لوگوں نے پڑھا نا keyboard کیا ہے ایک input device ہے mouse کیا ہے ایک input device ہے جیسے آپ کیا کرتے ہو A پریس کرتے ہو کوئی بھی key پریس کرتے ہو تو یہ data electrical signal کی form میں کہاں پہ جاتا ہے یہ mechanical form دیکھیں آپ نے کیا کیا آپ نے یہاں پہ manual data اپنے A button کو پریس کیا اب یہ data کیا ہوگا electrical signal میں جائے گا کیا ہوگا computer کی language میں change ہوگا اور وہاں پر جا کے کیا ہوگا data process ہوگا اور جو processor ہے وہ کیا کرے گا اس data کو سمجھنے کے بعد output کی form میں کیا کرے گا نکال کر دے گا اس data کو ٹھیک ہے جو آپ کی screen میں آپ کو نظر آر ہوگا اگر mic کی بات کروں mic کونسی device ہے input ہے output ہے input ہے output پھر غور سے دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے یہ میری آواز کو computer تک لے کے جا رہا ہے اور computer کیا کر رہا ہے اس کو electrical یہ mic کیا کر رہا ہے electrical signal میں convert کر رہا ہے computer کی language میں convert کرنے کے بعد اس کو کیا کر رہا ہے amplifier کیا کر رہا ہے speaker کیا کر رہا ہے speaker کیا کر رہا ہے تو speaker کیا ہے آپ کا یہ output device ہے تو mic آپ کا input speaker آپ کا output تو input devices کیا کر دیں دیکھیں بھئی input devices وہ ہوتی ہیں جو کہ data یا instruction کو کہا پر دیتی ہیں computer میں لے کر کے جاتی ہیں اور output devices کیا ہوتی ہیں جو computer سے data کو کیا کرتی ہیں باہر نکال دیں جیسے printer بھی کیا ہے آپ کا ایک output device ہے اور یہ monitor کیا ہے یہ بھی output device ہے ٹھیک ہے اچھا بھئی input devices کی بات کرتا ہے دیکھیں بھئی input devices کیا ہوتی ہیں پہلے تو یہ بات یاد رکھیں input devices کیا ہیں software ہے hardware ہے hardware ہے ٹھیک ہے جیسے mic کو میں touch touch کر سکتا ہوں LCD کو touch کر سکتا ہوں mouse کو میں feel کر سکتا ہوں کیا ہیں ساری physical parts machine کے تو پہلی بات تو کیا ہے input devices are hardware devices hardware کی category میں کیا کرتی ہیں fall کرتی ہیں which take information from the user of the computer system یہ computer system کے user سے کیا لیتی ہے information لیتی ہے معلومات لیتی ہے ٹھیک ہے پھر کیا کرتی ہے convert it into electrical signal اور کیا کرتی ہے اس کو electrical signal میں convert کرتی ہے and transmit it to the processor اور پھر processor کی طرف بیج دیتی اس information جیسے آپ نے کیا کیا A لکھا تو یہ A کیا تھی یہ آپ کی کیا تھی information تھی جو آپ نے computer کا input device کے ذریعے سے دی اور وہ electrical signal میں convert ہوگے processor کی طرف پہنچ گئی the primary function of the input device is to allow humans to interact with the computer system جو بنیادی مقصد ہوتا ہے ہماری input devices کا وہ کیا ہوتا ہے کہ computer کو انسانوں کے ساتھ بات کرنے کے کابل بنایا جائے کیا کروایا جائے humans to interact with the computer system تاکہ انسان computer کے ساتھ کیا کر سکے interact کر سکے بات چیت کر سکے ٹھیک ہے ایک رابتہ کائم کر سکے for instance مثال کی طور پر a mouse allow the user to control the movement of the pointer mouse کیا کرتا ہے computer system کی user کو allow کرتا ہے کیا کیا allow کرتا ہے کہ وہ اس کی pointer کی movement کو control کر سکے دیکھیں jam بھی move کرواوں گا یہ pointer کیا کرے گا وہیں پر move کرے گا بات سمجھ آرہی کیا نہیں آرہی تو common element in user interface design ٹھیک ہے اور یہ pointer کیا ہوتا ہے common element ہوتا ہے arm element ہوتا ہے جو user کے سامنے جو interface نظرہ آرہ ہوتا ہے اس کے design میں استعمال جو آرہ ہوتا ہے بھائی یہ بات سمجھ میں آگئی تو input devices کیا کرتی ہیں کیا کرتی ہیں بھائی user کے data کو computer user کے data کو لیتی ہیں اور کیا کرتی ہیں اس کو electrical signal میں convert کرتی ہیں پھر کیا کرتی ہیں processor کی طرح بیچتی ہیں ٹھیک ہے پھر کیا ہوتا ہے ان کا primary function کیا ہوتا ہے بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے تاکہ انسانوں کو computer کے ساتھ کیا کرنے کے interact کرنے کے کیا بنایا جا سکے kawil بنایا جا سکے ٹھیک ہے computer کو انسانوں کے ساتھ بات چیت communication کرنے کے kawil بنایا جا سکے جیسے مثال انہوں نے دی mouse کی کہ mouse کے ذریعے سے کیا کر سکتے ہیں آپ اس کی movement کو control کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی کچھ مثالیں جیسے webcam آپ کا جو camera ہوتا ہے یہ کیا ہے input device سے جیسے game controller یہ کیا ہے آپ کا input device سے آپ جیتر موڑنا چاہے آپ نے پلیئر کو موڑ سکتے ہیں اس کے ذریعے سے microphone کیا ہے کس کی مثال ہے input device کی مثال ہے scanner کی input device کی مثال ہے keyboard کی input device mouse کی input device barcode جو اکثر malls میں آپ دیکھتے یہ بھی کیا ہے کس کی مثال ہے input device کی باہر بھی لگا ہے جسے آپ attendance لگائیں گے کال انشاءاللہ تو یہاں تو کئی مسئلہ بھائی یہ ساری کی ساری کھا ہیں ہماری input devices اب output devices کے ہوتی ہیں اب input تو سمجھ میں آگیا آپ کو اب output کی definition خود بنا لگے آپ لوگ output کیا گرے گا output devices کیا definition ہوگی اس کی تیکھیں شروع سے بنائے شروع سے definition بنائے input کی definition کھا سے start ہوئی انپوٹ کی definition کھا سے start ہوئی تھی ہاں بھئی نہیں 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 انپوٹ کی definition start کھا سے ہوئی تھی پہلے ہم نے category define کیا category define کی تھی انپوٹ devices کس category میں فول کرتے ہیں ہارڈ ویر کی category میں فول کرتے ہیں اسی طرح سے output ڈیوائس میں فول کرتے ہیں ہارڈ ہارڈ category میں فول کرتے ہیں اب ہی بتایا یہ کیا ہے speaker کیا ہارڈ ویر ہے سمجھا رہی یہ کس کی کٹیگری میں یہ lcd کیا ہے یہ hardware ڈیٹا انفرمیشن کو ڈسپلے کروار آٹپوٹ کی فول میں آپ کو دی پرنٹر کیا ہے ڈیٹا کو باہر نکال کے بتا رہے جو آپ نے ٹائپ کی ہے ہارڈ ویر ہے آپ سارے 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 ہارڈ ڈیوائس بھی پہلے کیا کرتے ہیں ہارڈ ویر کی ڈیوائس میں ہارڈ ویر کی کٹیگری میں فال کرتے ہیں ٹھیک پھر دوسرا آؤٹپوٹ کا دوسرا کام کی آؤٹپوٹ ڈیوائس کا انپوٹ کا کام کی تھا کس سے ڈیٹا لینا یوزر سے ڈیٹا لینا یہ کس کا کام تھا انپوٹ ڈیوائس کا کام تھا آؤٹپوٹ ڈیوائس کا کام ہوگا بھئی آپ بتاؤ آپ بتاؤ آپ ریڈار ہمیں آ چکی ہو کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ شوو نہیں یہ مثال کے طور پہ تو ہمیں پتا ہے پرنٹر پرنٹر مثال کے طور پہ پر پر سپیکر مثال کی طور پر کام کیا کرتی آؤٹپوٹ ڈیوائس چلو میں آسانی کے لیے آپ کو بتاؤ آؤٹپوٹ ڈیوائس کیا کرتی ہیں یوزر سے ڈیوائس لیتی ہیں اور کمیٹر کے پروسیسر میں بیچتی ہیں اب آؤٹپوٹ ڈیوائس کیا کریں گی ہاں ماؤس ہو گیا کیبورڈ ہو گیا یہ کریں گی کیا یہ تو انپوٹ ڈیوائس ہے نا انپوٹ ڈیوائس میں آگئی دیکھو بھائی چائے بھائی پی کر آیا کرو ٹھیک ہے ناشتہ بھائشتہ کر کے آیا کرو ایک کٹ وٹ پی کر آ جائے کرو ٹھیک ہے چالیس رو پہ خرشہ کر لیا کرو تو یہ کہ پھر نین نہیں آئے گی ٹھیک ہے نہیں تو یہ سارا لوس ہو جائے گا سارا ڈیٹا زائے ہو جائے گا ہاں بھائی ہیرو آپ بتاؤ very good پرائیمری فنکشن کیا ہوگا آؤٹپوٹ ڈیوائس کا کہ بھائی کمپیوٹر سے ڈیٹا کو انسٹرکشن کو لے کر کیا کرنا یوزر کو دینا سمجھا رہی یہ اپوزٹ کام کس کا ہے آپ کی آؤٹپوٹ ڈیوائس کا ہے چلیں دیکھتے ہیں پروپر دیفنیشن کیا ہے آؤٹپوٹ ڈیوائس اسٹرکشن کیا کرتی ہے کمپیوٹر سسٹم سے ڈیٹا کو لیتی ہے اور اس کو اس فرم میں کنورٹ کرتی ہے جو کہ انسان سمجھنے کی قابل ہوتا ہے جس فرم کو انسان سمجھنے کے قابل ہوتا ہے ٹھیک ہے فور انسٹنس اب منیٹر کیریٹ او ویجوال الیکٹرونک ڈسپلی تو آؤٹپوٹ انفرمیشن کیریٹیڈ بائی دا پروسیسر ٹو دا یوزر ٹھیک ہے جو آپ کیا ہے منیٹر یہ کیا کرتا ہے یہ الیکٹرونک ویجوال ڈسپلی آپ کو دکھاتا ہے جو اس ڈیٹا کی جو کہ پروسیسر نے کیا کیا ہوتا ہے پروسیس کیا ہوتا ہے سمجھا رہی ہے اب دیکھیں پروسیسر سے ڈیٹا نکلا ونزیرو 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 کی فرم میں اب ونزیرو ونزیرو کی فرم کو تو میں تو نہیں بڑھ سکتا اب میں مجھے یہ نظر آرہے کہ آن ہے آن ہے آن ہے آن ہے مجھے یہاں تک انڈرسٹینڈنگ لیکن اس کے پیچھے کیا چیزے ٹھیکے تو یہ جو ڈسپلی کروا رہے یہ ہمارا کیا ہے یہ آؤٹپٹ ڈیوائس ہے ٹھیکے اس ڈیٹا کو ہم تک پروسیس کروا رہا ہے اب اس کی مثالیں کیا کیا ہیں جیسے سپیکر ہو گیا جیسے آپ کی آپ کا منیٹر ہو گیا جیسے آپ کا ہیڈ فون ہو گیا جیسے پلوٹر ہو گیا جیسے پروڈیکٹر ہو گیا جیسے پرنٹر ہو گیا یہ سارے کے سارے کیا ہیں آپ کے آؤٹپٹ ڈیوائس ہیں سارے کے سارے آپ کے آؤٹپٹ ڈیوائس ہیں بھائی کوئی مسئلہ ہے یہاں تک کلیر ہے یہاں تک بھائی دس منٹ آپ کے پاس سے اب تک ہم نے جتنا پڑا ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیں جس نے پانی وانی پینے پانی بھی پی لے بھائی ٹھیک ہے دس منٹ کا ہے آپ کے پاس بریک آپ لوگ جو ہے نا ریوائز کر لیں پھر جلتی سے ریوائز کر کے ہم آگے چلیں گے چلیں بھائی آ جائیں تو ہم نے کیا دیکھ لیا ہم نے بھائی انپٹ ڈیوائس دیکھ لیا ہم نے آؤٹپٹ ڈیوائس دیکھ لیا یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے ڈیٹیل میں دیکھ لیا بھائی کلیر ہے اب تک کی جو ہم نے چیزیں پڑھی اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے کلیر ہے نا تو آج کی کلاہ ہم یہ کرتے ہیں یہاں پر ہم جو سمجھنے والی چیزیں ان کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں ایک چھوٹی سی ایکٹیوٹی ابھی کر لیں گے ہم لوگ ٹھیک ہے تو اب تک کی کلاہس میں کوئی سوال ہے بھائی آپ لوگوں کا کوئی سوالیں تو پوچھ سکتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی ایشو ہے کوئی سوالیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں